موسیقی 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 وہ اکھٹا کر سکتے ہیں گودہ میں رکھ سکتے ہیں اور مل کے سب اس کا دام کم دام میں لے کے زیادہ دام میں بھیجتے ہیں اس کے لئے ہم دوکھ بھی ترستہ ہے کہ ہمیں آلو اگر پچاس روپیہ کلو ملتا ہے تو کل سو روپیہ ملے گا پاس سو روپیہ کلو ملے گا اور یہ کام اس کو کیا ہے جب اسنسیل کمیٹیٹ نکال دیا تو کونسی بھی چیز وہ دم کر کے رکھ سکتا ہے گودہ میں بند کر کے رکھ سکتا ہے اور اس کے وجہ سے کسان کو کم پیسہ ملے گا کسان کر جائے اس کو دینا پڑے گا اور ہو سکتا ہے تو یہ بڑے لوگ آدانی امبانی یہ ان کی جمین بھی خرید لے گے پیسہ دے کے جمین خرید لے گے تو کسان کنگال ہو جائے گا جس کسان نے یہ دیش کے لئے اپنا صحبہ کے اور اپنا کام جس طرح سے کیا کسان کے لڑکے ہی ملے چلی میں جاتے ہیں کسان کے لڑکے ہی دیئے یہ ہمارے دیش کے لئے قربانی کرتے ہیں اور وہ کسان کے لئے بات کرنے کے لئے گورمنٹ کو ٹائم نہیں میں موڈی سرکار کو کہنا چاہتا ہوں جو آننا داتا کو تکلیب دیتا ہے اور آننا داتا کو موت کے گھاٹ کے اوپر اترتا ہے وہ کبھی بھی سکشست نہیں ہوگا یہ سی کسان کے وجہ سے بی جے پیس پر راج چلا جائے گا اور جھوٹا بولنے والا جو پرائی منسٹر ہے جندگی میں اس نے سچ کبھی بولانے سب جھوٹا کا ایک وعدہ کیا ہے یہ پرائی منسٹر چلا جائے گا ان کا راج چلا جائے گا اور یہاں ہم کسانوں کے ساتھ ہیں کسانوں کا ہمدرد ہے اور کسان ابھی ہمارے لئے ایک شہید کے معنوں میں یہاں ہم سمجھتے ہیں ان کو تو ان کے سامنے ہمارے نانچے جی نے کہا ہے کہ ایک محمدتی کسان کے لئے وہ ہم ایدن لگا رہے ہیں اور اس کا پورے جور سے گورنمنٹ کا نشید کرتے ہیں اور کسان کے لئے ہم سب لوگ بل کے کسان کے ساتھ ہے یہ جاہر کرتے ہیں اس کے لئے ہمارا یہ کارکم ہے یہ ہم کام کرنا جاتا ہے آج کسان کے لئے بہت کالا کانون جو کسان کے لئے لائے ہے کے اندر سرکار نے اس کے اس کے انگینز میں جو اندولن چالو ہے ہریانہ دلی میں اس میں جو میرے کسان میرے دیش کے کسان ہیں وہ تھنڈ میں مر رہے ہیں اور ہمارے ہمارے پردان منتری آرام سے سیون سٹار فیسلیٹی لے کے سو رہے گھر میں ان کا حال چال پوچھنے کو بھی نہیں آرہے آج کاریباً ایک مہنہ ہو گیا ہمیں اتنا دکھ سے بات کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کو سیدھا اینے پچاس کلومیٹر جانے کی ان کی باس ٹائم نہیں ہے ہم بانے کے شادی میں جا رہے دوسرے کے گودھوارائی میں جا رہے لیکن کسان کا جو کسان ادھر مر رہا ہے اس کو دیکھنے کو نہیں جا رہے ان کا جو پرابلم ہے حل کرنے کے لیے نہیں جا رہے وہ بہت دکھ کی بات ہے وہ پدھان منتری ہے یا کسی کمپنی کے سیو ہے آج ہمیں اتنا دکھ لگ رہا ہے کہ پتیس جن کیجولیٹی ہوتے ہیں ادھر تھنڈ سے مر رہے بڑے بزرگ مر رہے جوان بھی مر رہے اور سرکار کو کچھ بھی اس کے خلاف کاروائی کرنے کی کچھ ان کا ایکشن لینے کی کون کا سجاو نکالنے کی کچھ ان کو کچھ بڑی نہیں ہے تو دکھ کے ساتھ ابھی ہم جو کسان جن کا سورگواس ہوا ہے ہم گائیکوار صاحب کو ابھی نویدن دیئے کہ آگے سرکار میں بات کریں ہمارے نیتا ہے گائیکوار صاحب نے مجھے ادھر چاہ دیا کام کرنے کے لیے کانگریس کے لیے میں کام کر رہا ہوں تو میں ان کو نویدن دیا ہوں کہ جو کسان سورگواسی ہوئے ان کے ابھی گھر میں تو بے گار ہو کے بیچارے ان کے گھر والے رہیں گے ان کے بچے رہیں گے اس کی بی بی رہے گی تو ان کو کچھ ملنا شاہی ہے تو ان کو ایک شہید کا درجہ دے ہمارے اتنا یہی کہنا ہے کہ ہم شہید کا درجہ جب ان کو کچھ ماندھن ملے اور ان کا آگے ان کا پریوار بڑا ٹھیک سے چلے اور آپ سب چائنل کے بارے سے ایک ہی مانگ ہے کہ موڈی صاحب ابھی نین سے جاگے ہو جاؤ ہمارے کسانوں کو آپ جرہ رستہ نکالو کے دے دو کچھ ان کا پرابلم سوال کرو جو کسان کو کانون نہیں چاہیے تو آپ ان کا جبرسی ان کے پر تھوپا مت بس میرا زیادہ کچھ کہنا نہیں شہید کسانوں میں شہید کسانوں کی آتما کی شانتی کیلئے مومبتی جلائی اس موقع پر مومبئی کانگریس کوشا ادھیاکش سندیپ شکلا پروکتہ سریش جنرے راجحانس اشار گائکوار دکشن مدھے مومبئی زلا کانگریس سلمسے لدھیاک دیپک واغ راحل مشرا زلا کانگریس کمیٹی مہا سچو شنکر کھڑترے زلا انوسو چیز جاتی ادھیاکش نوین کمار سلونتے جوتی بھٹ کلپنا سالوے رازیا شیخ سچن کھڑترے کے علاوہ کانگریس کے سینکلو کاریکر تاوکستتر ہے کاریکرم کا ستر سنچالند دھا آبھار پردشن نیلیش نانچین کیا مہارت کا انداتا ہے کسان وہ وہاں دلی میں تھنڈ میں بیٹا ہوا ایک مہنے سے اور ہماری جو کیندر کے سرکار ہے وہ آکم مونکر بیٹی ہے اور ان میں سے کئی لوگ شہید ہوئے ہیں ایسے شہیدوں کو شرددانج دینے کے لیے ایک مومبتی کسان کے نام اس پروگرام کا آیو جن نیلیش نانچین نے کیا تو ان کی پروگرام کو میں شب کامنے دیتا ہو اور ہر مرہوی کسان کو شہید کا درجہ دیا جائے اور ان کے گھر میں کچھ موابضہ دیا جائے اور ان کے گھر والوں کو کسی کو نوکری دی جائے یہ میں آپ کو بھی ننتی کرتا ہوں جو کیندر سرکار ہے یہ کسان ہی نہیں پورے گریب کے ویروض میں ہے چاہے نوٹ بندی ہو نوٹ بندی کا کانون کالا کانون لاکر اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کی ایٹی ایم کے لائن لگ کر کتنے لوگوں کی موت ہوئی چاہے یہ کالا کسان کانون ہو اس کا ویروض کر کے لوگوں کی موت ہو رہی ہے یہ جو بھی کانون لاتے ہیں اپنے کروڑ پتی عرب پتی ساتھیوں کو سپورٹ کرنے کے لئے لاتے ہیں آج چیمبور چیمبور میں ہی نہیں پورے دیش میں اس کا ویروض ہو رہا ہے لیکن اس کیندر سرکار کے کان میں اس چینل کے مادیم سے بولنا چاہتا ہوں نریندر مودی سے کہ وہ جاگے وہ دیش جو دعویٰ کر رہے ہیں چھپن انچ کی چھاتی اس میں سے چھے انچ مدلک کس تو کام کرے اور کسان کی سنیں چھپن انچ کا دعویٰ کرنے والے چھپن کلومیٹر تو کم سے کم آگے جا کر کسانوں سے ملے اور لوگوں کو نیائے دینے کا کام کرے یورو ریپورٹ سی این نیوز مومیٹ